اگر دیکھئے سبق بھائی متن دیکھئے اچھا بھائی گزشتہ سبق کے اندر وہ ذابطہ ذکر ہو رہا تھا مصنف نے آپ کو بتلایا تھا ایک مختصر ذابطہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ آپ جو بھی قیاس بنائیں گے وہ منتج ہوگا بھائی اور وہ ذابطہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اگر اوسط کی موضوعیت عام ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے یا تو صغرہ جو ہے وہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا اوسط کا حمل اکبر پر ایجابن ہونا چاہیے اور اگر دوسرا عمر ہے یعنی اکبر کی موضوعیت عام ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ دونوں مقدمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ اگر شکل ثانی ہے تو وہاں پر دو نسبتوں کے درمیان منافعات بھی ہونی چاہیے جہت کے اعتبار سے یعنی اگر صغرہ کے اندر جو حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذات اصغر کی طرف ایک وہ نسبت ہے اور دوسری جو کبرا کے اندر حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے آج کے سبق پر آئیے بھئی فصلن الشرطی من الاغترانی اما ان یترکبا من متصلتین او منفصلتین او حملیت و متصلتین او حملیت و منفصلتین او متصلتین او متصلت و منفصلتین اب قیاس شرطی اقترانی کا ذکر کرنے لگے ہیں بھئی مصنف انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس جو ہے وہ قول ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے اور ان کے ساتھ ایک اور قول یعنی نتیجہ بھی لازم ہو اگر اس قول کو آپ مانتے ہیں یعنی ان دو قضیوں کو ان دو مقدموں کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور مقدمہ یعنی نتیجہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور پھر یہ جو قیاس ہے یہ دو قسم پر ہے ایک قیاس استثنائی ہے اور ایک قیاس اقترانی ہے قیاس استثنائی وہ تھا جس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ جو ہے وہ مذکور ہوتی ہے قیاس کے اندر ہی نتیجہ یا نتیجے کی نقیز مذکور ہوتی ہے جس کو انہوں نے تعبیر کیا تھا کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس میں وہ جو نتیجہ ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے قیاس کے اندر ہی نتیجہ جو ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے یعنی اس نتیجے کا مادہ بھی ہوتا ہے یعنی وہی محکومن علیہ اور محکومن بھی جو نتیجے میں ہیں وہی اسی طرح قیاس کے اندر بھی مذکور ہوتے ہیں اور صورت بھی وہی ہوتی ہے جو وہاں محکومن علیہ ہے یہاں محکومن علیہ ہوتا ہے جو وہاں محکومن بھی ہی ہے وہ یہاں قیاس میں بھی محکومن بھی ہوتا ہے اور اس کی نشانی میں نے بتلائی تھی کہ اس کے اندر عموماً جو ہے لَا كِنَّا کا لفظ آئے گا یعنی حرفِ استثناء آئے گا لَا كِنَّا آئے گا یا إِلَّا آجائے گا جو بھی استثناء والے لفظ ہیں اور اس کو قیاسِ استثناء ہی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرفِ استثناء مذکور ہوتا ہے جبکہ دوسرا قیاس جو ہے وہ قیاسِ اقترانی ہے اس کے اندر حرفِ استثناء مذکور نہیں ہوتا بلکہ حرفِ اقتران یعنی وَو مذکور ہوتا ہے وَو مذکور ہوتا ہے اور یہ قیاس اقترانی پھر دو قسم پر ہے یا یہ حملی ہوگا یا شرطی ہوگا نام سے ہی پتا چل رہا ہے قیاس اقترانی حملی وہ ہے جو دو قضیہ حملیہ سے مرکب ہو جو کس سے مرکب ہو وہ قیاس اقترانی جو دو قضیہ حملیہ سے مرکب ہو اس کو قیاس اقترانی حملی کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے شرطی بھئی اور قیاس اقترانی شرطی یا تو اس میں دونوں قضیے دونوں مقدمے شرطیہ ہوں گے یا دونوں میں سے ایک شرطیہ ہوگا اور دوسرا حملیہ ہوگا بھئی یہاں قضیہ حملیہ اور شرطیہ کا ذکر آیا تو تفصیل یاد رکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ اس قول کا نام ہے اس مرکب کا نام ہے جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہو اس میں صدق کا بھی احتمال ہو اور قذب کا بھی احتمال ہو اور پھر اس قضیے کے اندر اگر ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یہ ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں یہ مجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو قضیہ حملیہ ہے اس میں ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو محکومن علیہ ہوتا ہے یعنی اس کا پہلا جو ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں اور جو اس کا دوسرا جز ہوتا ہے یعنی محکومن بھی اس کو محمول کہتے ہیں تو قضیہ حملیہ کے دو جز ہو گئے ایک موضوع اور ایک محمول اور اس کے علاوہ جو چیز ربط پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی قضیہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت یا نفی دوسری چیز سے نہ ہو تو اس کا نام قضیہ شرطیہ ہے بھئی اور میں نے بتایا تھا قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفیسال کو ذکر کیا جائے دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفیسال کو ذکر کیا جائے اگر اتصال کو ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ شرطیہ متصلہ ہے اور اگر انفیسال کو ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ شرطیہ منفصلہ ہے پھر جہاں اتصال کو ذکر کیا جا رہا ہے وہاں کہیں اتصال کا ثبوت ہوگا اور کبھی اتصال کی نفی ہوگی تو وہ اگر اتصال کا ثبوت ہے تو وہ شرطیہ متصلہ مجیبہ ہوگا اور اگر اس میں اتصال کی نفی ذکر کی جائے تو وہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہوگا اور اسی طرح انفیصال ہے اگر انفیصال ہونے کا ذکر ہو تو وہ منفصلہ مجیبہ ہے اور اگر انفیصال نہ ہونے کا ذکر ہو تو وہ منفصلہ سالبہ ہے تو قضیہ شرطیہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے پھر اتصال کو اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اتصال ہے یا اتصال نہیں ہے اگر اتصال ہے تو وہ ہوا موجبہ متصلہ موجبہ اور اگر یہ بیان کیا جائے کہ اتصال نہیں ہے تو وہ ہوا متصلہ صالبہ اور اگر منفصلہ ہے تو اس میں اگر انفصال ہو نہ ذکر ہو تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ موجبہ اور اگر یہ ذکر ہو کہ انفصال ان دو نسبتوں میں نہیں ہے تو وہ منفصلہ سالبہ ہے اور میں نے بتلایا تھا نشانی بھی بتلائی تھی کہ جو منفصلہ ہے اس میں امہ اور او جو انفصال کے لیے آتے ہیں یہ حروف استعمال ہوں گے حادل عادد امہ زوجن او فردن یہ شرطیہ منفصلہ ہے اور اگر اگر ادات شرط استعمال ہوں اس طزیہ کے اندر جیسے ان ہے ایزا ہے کل ماہ ہے وغیرہ تو پھر وہ شرطیہ متصلہ ہے جیسے انکانتی شمسو طالعتن فنہار موجودن توجہ ہے تو قضیہ شرطیہ متصلہ میں ادات شرط استعمال ہوں گی جس کو آپ جملہ شرطیہ کہتے ہیں اور جبکہ شرطیہ منفصلہ کے اندر امہ اور او ذکر ہوں گے اور اس میں دو نسبتوں کے درمیان انفصال یا عادم انفصال کو بیان کیا جائے گا تو حاصل تعریف کیا ہوا قضیہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا عادم انفصال کو بیان کیا جائے اگر اتصال بیان ہوگا تو وہ متصلہ موجبہ ہے اور اگر عادم انفصال بیان ہوگا دو نسبتوں میں تو وہ متصلہ سالبہ ہے اسی طرح قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر دو نسبتوں کے درمیان انفصال یا عادم انفصال کو بیان کیا جائے گا اگر انفصال ذکر ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہیں گے اور اگر عدم انفیسال ذکر ہو تو اس کو منفصلہ سالبہ کہیں گے تو بات سمجھ میں آگئی قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں شرطیہ متصلہ کسے کہتے ہیں اور شرطیہ منفصلہ کسے کہتے ہیں تو یہ جو قیاس اقترانی ہے یہ حملی بھی ہو سکتا ہے اور شرطی بھی قیاس اقترانی حملی ہو تو اس میں دونوں مقدمیں قضیہ حملیہ ہوں گے اور اگر ایسا نہ ہو دونوں مقدمے قضیہ حملیہ نہ ہو تو وہ قیاس شرطی ہے تو قیاس شرطی کے اندر دو صورتیں آگئیں یا تو دونوں مقدمہ شرطیہ ہوں گے یا دونوں میں سے ایک شرطیہ ہوگا اور ایک حملیہ ہوگا تو وہ اب تفصیل بیان کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ پانچ صورتیں یہاں بنتی ہیں تو اب بات چل رہی ہے شرطی اقترانی کی بھئی شرطی اقترانی میں نے بتلایا وہ قیاس ہے جس میں حرف اقتران ذکر ہوتا ہے اور دو مقدمے ہوں گے اور دونوں میں سے یا تو دونوں ہی شرطیہ ہوں گے یا ایک شرطیہ ہوگا اور ایک حملیہ ہوگا اگر دونوں شرطیہ ہیں تو پھر تین صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں شرطیہ متصلہ ہوں گے یا دونوں شرطیہ منفصلہ ہوں گے یا ایک ان میں سے متصلہ ہوگا اور ایک منفصلہ تو دونوں شرطیہ ہونے کی صورت میں تین صورتیں بن گئیں اور اگر ان میں سے ایک شرطیہ ہے اور ایک حملیہ ہے تو پھر دو صورتیں بنیں گے کیونکہ ایک تو ہے حملیہ دوسرا جو اس کے ساتھ آئے گا یا وہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ اگر شرطیہ متصلہ ہے حملیہ کے ساتھ تو یہ ایک قسم اور اگر شرطیہ منفصلہ ہے کس کے ساتھ قضیہ ہے حملیہ کے ساتھ تو یہ دوسری قسم تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں پانچ یہ دو مقدمیں ہیں قیاس کے قیاس اقترانی شرطی ہے یا دونوں مقدمیں شرطیہ ہوں گے یا ایک شرطیہ ہوگا اور ایک حملیہ اگر دونوں شرطیہ ہیں تو یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ ہوں گے یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ تو تین یہ صورتیں بن گئیں اور اگر دونوں مقدموں میں سے ایک حملیہ ہے تو جو دوسرا مقدمہ ہے وہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا تو دو صورتیں یہاں بن گئیں تو کل کتنی صورتیں بن گئیں پانچ صورتیں بن گئیں وہ ہی اب بیان کر رہے ہیں دیکھئے مطن میں کہتے ہیں فصلن الشرطی من الاقترانی قیاس شرطی اقترانی میں سے اما ایترکب من متصلتین یا تو وہ مرکب ہوگا دو متصلہ سے دیکھا قیاس شرطی کے دونوں مقدمے کیا ہوں گے متصلہ تو کہتے ہیں اما ایترکب من متصلتین او منفصلتین یا تو وہ مرکب ہوگا دو متصلہ سے یا وہ مرکب ہوگا دو منفصلہ سے او حملیتین و متصلتین یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے او حملیتین و منفصلتین یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے او متصلتین و منفصلتین یا ایک ان میں سے شرطیہ متصلہ ہوگا اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہوگا یہ پانچ صورتیں بن گئیں دیکھ رہے ہیں آپ یا تو دونوں کیا ہوں گے متصلہ یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ یا ایک حملیہ اور دوسرا متصلہ تین صورتیں ہو گئیں یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ چار صورتیں یا ایک متصلہ اور دوسرا منفصلہ یہ پانچ صورتیں بنتی ہیں وَيَنْعَاقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ اور اس میں چاروں شکلیں منعقد ہوتی ہیں اس میں قیاس کی چاروں شکلیں وہ جو ابھی ذکر ہوا تھا قیاس اقترانی حملی کے اندر شکل اول ہے اس کی شرط کیا ہے ایجاب و فعلیت سغرہ اور کلیت کبرہ اس کے بعد شکل ثانی آئی تھی کہ دونوں مقدمیں ایک گزرے سے کیفیت میں مختلف ہوں اور کبرہ کلیہ ہونا چاہیے پھر شکل سالس آئی تھی کہ سغرہ جو ہے موجیبہ فعلیہ ہونا چاہیے اور احد المقدمتین کلیہ ہونا چاہیے پھر شکل رابع آئی تھی کہ دونوں مقدمیں موجیبہ ہوں تو سغرہ کلیہ ہونا چاہیے اور اگر دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو دونوں میں سے ایک کو کلیہ ہونا چاہیے تو وہ جو چاروں شکلیں قیاس حملی کے اندر جاری ہوتی تھیں قیاس شرطی کے اندر بھی اسی طرح جاری ہوتی ہیں اور جو وہاں شرطیں تھیں وہی یہاں پر بھی شرطیں ہیں یہ معنی ہے وَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعَتُ اور اس کے اندر بھی چاروں شکلیں مناقض ہوتی ہیں وَفِي تَفْصِيلِهَا تُولٌ اور ان کی تفصیل میں طوالت ہے لمبائی ہے یعنی ان کی تفصیل بڑی طویل ہے اس مختصر رسالے میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا مانا سمجھ میں آیا کہتے ہیں وَفِي تَفْصِيلِهَا تُولٌ اور ان کی تفصیل میں طول ہے جو چار شکلیں بنتی ہیں ان کی تفصیل میں بڑی طوالت ہے اس مختصر رسالے میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے مطن سمجھ میں آگیا اب آئیے شرح پر اب شرح میں جو پانچ صورتیں بنی ان میں سے ہر ایک ہی ایک ایک مثال ذکر کریں گے کہتے ہیں قَوْلُهُ مِنْ مُتْتَصِلَةَنِي کا قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول اب ایسا قیاسِ شرطی اقترانی ذکر کریں گے ایسا قیاسِ شرطی اقترانی ذکر کریں گے جو کس سے مرقب ہوگا دو متصلہ سے دونوں مقدمِ شرطیا متصلہ ہوں گے پھر اگلے مطن میں آئے گا او منفصلہ تینی اس میں دونوں مقدمِ قیاس کے شرطیا منفصلہ ہوں گے اور پھر آگے ہر ایک کی ترتیب سے تفصیل کرتے جائیں گے تو کہتے ہیں قَوْلُهُ مِنْ مُتْتَصِلَةَنِي کا قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول اِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ اگر سورج طلو ہے تو دن موجود ہے یہ پہلا مقدمہ اور یہ شرطیا متصلہ ہے وَكُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالْعَالَمُ مُزِئٌ اور جب بھی دن موجود ہوتا ہے تو جہان جو ہے وہ روشن ہوتا ہے تو جہان دنیا کیا ہوتی ہے روشن ہوتی ہے موزئ ان کا معنی ہے روشن چمکدار یہ دوسرا مقدمہ آگیا اور یہ بھی شرطیا متصلہ ہے یُنتِ جو اب یہ نتیجہ دے گا بتائیے مجھے کونسا جز مکرر ہے ہاں کانا نحار موجودا تو وجود نحار کا ذکر ثانی میں بھی ہے اور اول میں بھی ہے اس کو نکال دیں گے اور پہلے کے مقدم کو لے لیں گے اور دوسرے کے تالی کو لے لیں گے اور نتیجہ بنائیں گے تو کہتے ہیں یُنتِ جو کل مکانتی شمس طالعتا فَالْعَالَمُ مُوزِئُن سُورَ جَبْ بِي تُلُو ہوگا تو جہان روشن ہوگا قَوْلُهُ اَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ مَاتٍ قَوْلْ اَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ یعنی وہ دونوں مقدمے کیا ہوں گے منفصلہ ہوں گے قَوْلِنَا جیسے ہمارا قَوْلْ اِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدُدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا کہ یہ عدد جو ہے یا تو زوج ہے یا فرد ہے یہ پہلا مقدمہ اب یہ واؤ کے ساتھ اگلا مقدمہ ذکر کرنے لگے وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُ زَوْجَ الزَّوْجِ اَوْ يَكُونَ زَوْجَ الْفَرْدِ اور یہ زوج جو ہے یا تو یہ زوجو زوج ہے یا یہ زوجو الفرد ہے یہ دوسرا مقدمہ زوجو زوج کسے کہتے ہیں اور زوجو الفرد اسے سمجھ لیں بھئی زوج اور فرد تو آپ جانتے ہیں زوج جفت بھئی وہ عدد جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو سکے جیسے چار ہے اس کو تقسیم کریں تو دو اور دو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کے دو حصے بن گئے اسی طرح چھے ہے چھے کو تقسیم کریں تو ایک نصف میں بھی تین آئیں گے اور دوسرے نصف میں بھی تین آئیں گے تو یہ دیکھو تقسیم ہو گیا تو جو عدد دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کو زوجن کہتے ہیں جفت اور جو عدد دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا اس کو فرد کہتے ہیں یعنی تاق اردو میں کیا کہتے ہیں جفت اور تاق پھر یاد رکھو یہ جو زوج ہے جفت یہ دو قسم پر ہے ایک زوجو زوج ہے ایک زوج الفرد ہے زوجو زوج وہ ہے وہ زوج وہ جفت جس کو تقسیم کریں تو دونوں جز جو حاصل ہوں دونوں حصے جو حاصل ہوں وہ جفت ہوں جیسے چار چار کو تقسیم کیا تو دو حصے بن گئے ہر حصے میں کیا کیا آیا دو اور دو اور دو بھی جفت ہے یعنی زوج ہے تو دو زوج حصے بن گئے اور ایک ہے چھے چھے زوج ہے لیکن آپ اس کو تقسیم کریں تو ہر نصف میں کتنا آئے گا تین تین اور تین جو حصہ آیا ہر نصف میں یہ زوج ہے یا فرد ہے فرد ہے تو چار بھی زوج چھے بھی زوج لیکن فرق کیا چار جو ہے وہ زوجو زوج ہے زوج کا زوج ہے اس کو تقسیم کریں تو آگے بھی زوج ہی حاصل ہوتے ہیں اور جو چھے ہے وہ زوجو الفرد ہے اس چھے کو تقسیم کریں تو تین حاصل ہوگا تین اور تین حاصل ہوں گے جو فرد ہیں تاق ہیں بھئی فرق سمجھ میں آیا تو زوج کتنی قسم پر ہو گیا دو قسم پر یا وہ زوجو زوج ہوگا یا زوجو الفرد ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زوجو کے زوج جو ہے یعنی زوج عدد جو ہے یا تو وہ زوج الزوجی یا تو وہ زوجو زوج ہوگا اَوْ يَكُونَ زوجو الفردی یا وہ زوجو الفرد ہوگا اب دیکھئے پہلے مقدمے میں بھی آیا اِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زوجن یا تو عدد کیا ہوگا زوج ہوگا زوج ہوگا اور اگلے میں بھی آیا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زوجو تو یہ جو زوج ہے یہ ہے حدِ عوصد دونوں میں مقرر آیا اس کو نکال دیں گے اور پھر اس طرح کہیں گے ادھر دیکھئے اب نتیجہ کیا نکالیں گے کہ یہ عدد یا تو فرد ہوگا یا تو اور آگے کہنا تھا یا زوج ہوگا وہ تو حدِ عوصد تھا وہ تو گر گیا تو یوں کہیں گے یہ عدد یا تو فرد ہوگا یا زوجو زوج یا زوجو الفرد ہوگا اگر زوج ہے تو اس میں دو ہی سورتیں بنتی ہیں نا تو یہ عدد یا تو فرد ہے یا زوجو زوج یا زوجو الفرد ہے بھئی تو کہتے ہیں یُنتیجو تو یہ نتیجہ دے گا اِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدُ زوجَ زوجِ او يَكُونَ یا زوجو الفرد ہوگا یا فرد ہوگا قَوْلُهُ اَوْ حَمْلِيَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ جی اب وہ قیاس ذکر کریں گے جو ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے مرکب ہوگا نَحْوُ كُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا فَهُوَ حَيْوَانٌ وَكُلُّ حَيْوَانٍ جِسْمٌ كُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا فَهُوَ حَيْوَانٌ جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی یہ شرطیہ آگیا مقدمہ اولا شرطیہ متصلہ اور وَكُلُّ حَيْوَانٍ جِسْمٌ یہ حملیہ آگیا بھئی یہ قضیہ حملیہ ہے یہ دوسرا جوز آگیا دوسرا جوز آگیا اور اب نتیجہ نکالیں گے کونسا جوز مقرر ہے پہلا مقدمہ کیا ہے کُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا فَهُوَ حَيْوَانٌ یہ ہے مقدمہ اولا کُلُّ حَيْوَانٍ جِسْمٌ یہ ہے مقدمہ ثانیا اور اس میں حیوان مقرر ہے حیوان مقرر ہے تو اب اس حیوان کی جگہ کیا آ جائے گا جسم آ جائے گا دیکھئے بھئی جنتیجو یہ نتیجہ دیتا ہے کُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا کَانَ جِسْمًا یہ چیز جب بھی انسان ہوگی کَانَ جِسْمًا تو یہ جسم ہوگی نتیجہ سمجھ میں آیا ادھر دیکھئے انہوں نے کہا اگر یہ چیز انسان ہے تو یہ حیوان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی اور دوسرا مقدمہ ملایا کہ ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ چیز انسان ہے تو جسم ہے بھئی یہ معنی ہے کُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا کَانَ جِسْمًا جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ جسم ہوگی وَنَّحْوُ اور دوسری مثال بھئی پہلی صورت یہ تھی کہ مقدمہ اولہ شرطیہ تھا اور مقدمہ ثانیہ حملیہ تھا توجہ ہے مقدمہ اولہ کیا تھا شرطیہ کُلَّمَا كَانَ هَذَا شَيْءُ انسانًا یہ پہلے آیا اور حملیہ جو تھا کُلُّ حَيْوَانٍ جِسْمُن وہ بعد میں آیا تھا اب دوسری صورت بنائیں گے حملیہ کو پہلے لائیں گے اور شرطیہ متصلہ کو بعد میں لائیں گے مثلا حَذَا انسانُن دیکھا یہ ہے حملیہ پہلے لے آئے اور آگے ہے وَكُلَّمَا كَانَ انسانًا كَانَ حَيْوَانًا اور جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی یہ ہے متصلہ دوسرا مقدمہ یُنْتِجُ تو یہ نتیجہ دے گا حَذَا حَيْوَانٌ یہ حیوان دیکھئے بھئے یہ انسان ہے یہ چیز اور جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ حیوان ہے بھئے یہ معنی ہے یُنْتِجُ حَذَا حَيْوَانٌ قَوْلُهُ اَوْ حَمْلِيَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ نَحْوْ حَذَا عَدَدٌ جی اب وہ قیاس ذکر کریں گے وہ قیاس شرطی جو ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہوگا کہتے ہیں نحو حَذَا عَدَدٌ یہ حملیہ آگیا حَذَا عَدَدٌ اب اگلا منفصلہ ذکر کریں گے وَدَائِمًا اِمَّا اَنْ يَقُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ يَقُونَ فَرْدًا اور ہمیشہ ایک عدد یا تو زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے یہ عدد ہے اور ہمیشہ ایک عدد یا تو زوج ہوتا ہے یا فرد تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عدد بھی یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا فَهَذَا عَدَا اِمَّا اَنْ يَقُونَ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا تو یہ عدد بھی یا تو زوج ہے یا فرد ہے قَوْلُهُ اَوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ اب اس قیاس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جو دو قضیہ شرطیہ سے بنا ہے قَانَ هَذَا شَئُ سَلَا سَلَا سَتًا فَهُوَ عَدَدٌ جب بھی یہ شیطین ہوگی تو یہ عدد ہے کیا ہے عدد ہے آگے یہ شرطیہ متصلہ تھا مقدمہ اولہ اب مقدمہ ثانیہ آیا اور وہ منفصلہ ہے وَدَّائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ يَكُونَ فَرْدًا اور ہمیشہ کوئی عدد جو ہے وہ زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے پہلا مقدمہ کیا تھا اگر یہ چیز تین ہے سلاسہ ہے تو یہ عدد ہے اگر یہ چیز سلاسہ ہے تو یہ عدد اور دوسرا مقدمہ ہے جب بھی کوئی چیز عدد ہو تو وہ جفت ہوتی ہے یا تاق تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ شیح سلاسہ ہے تو پھر یا یہ زوج ہوگی یا فرد ہوگی تو کہتے ہیں ینتی جو یہ نتیجہ دیتا ہے کلما کانا ہادا شیع سلاسہ تن کہ جب بھی یہ چیز تین ہوگی یعنی سلاسہ ہوگی فَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا تو پھر یہ یا زوج ہوگی یا فرد ہوگی اوپر مطن میں آیا تھا بھائی کہ اس میں چار شکلیں بنتی ہیں اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قَوْلُهُ وَيَنْعَاقِدُ یعنی لَابُدَّ فِي تِلْكَ الْاَقْسَامِ مِنِ اشْتِرَاكِ الْمُقَدِّمَةِنِ فِي جُزْئِنْ يَكُونُهُ الْحَدُ الْأَوْسَتُ یعنی ضروری ہے بھائی جیسے قیاس حملی اقترانی میں تھا کس میں؟ قیاس حملی ابھی جتنی چار شکلیں ہم پڑھ کر آرہیں تفصیل سے وہ کیا تھا؟ قیاس حملی اقترانی تھا اس قیاس حملی اقترانی کے اندر کیا ہوتا تھا؟ دو مقدمے ہوتے تھے ایک کے اندر اصغر آتا تھا ایک میں اکبر آتا تھا اور درمیان میں ایک جز مشترک ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ حد اعصت تو یہاں بھی اسی طرح حد اعصت آئے گا کیا آئے گا؟ حد ایک جز مقرر آئے گا حد اعصت آئے گا اور باقی اجزاء کو ہم ملائیں گے تو نتیجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا اور وہ حد اعصت آپ نے جیسے وہاں پڑا تھا اس کے اعتبار سے چار شکلیں بنتی تھیں تو یہاں بھی کتنی شکلیں بنیں گے؟ چار شکلیں بنیں گے تو کہتے ہیں یعنی لابدہ فی تلکل اقصام مین اشتراک المقدمتینی فی جز ان تو ضروری ہے ان اقصام کے اندر کہ دونوں مقدم شریک ہوں فی جز ان کسی ایسے جز میں یکونہو الحد الاعصت تو جو حد اعصت ہوگا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ فِي قِلْتَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ پھر یہ حد اعصت ہے یا تو یہ محکوم بھی ہوگا دونوں مقدموں میں اَوْ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِيهِمَا یا دونوں مقدموں میں یہ محکومن عَلَيْهِ ہوگا اَوْ مَحْكُومًا بِهِ فِي الصُغْرَهِ محکومن علیہ فی القبرہ یا یہ صغرہ میں محکومن بھی ہوگا اور قبرہ میں محکومن علیہ ہوگا او بالعکس یا اس کا برعکس ہوگا توجہ ہے بھئی جیسے وہاں تھا قیاس حملی اقترانی میں حد احسد یا دونوں جگہ موضوع بنتا تھا یا دونوں جگہ محمول بنتا تھا یا ایک میں موضوع ہے دوسرے میں محمول یا پہلے میں محمول دوسرے میں موضوع چار صورتیں بنتی تھیں وہی یہاں پر بھی ہیں وہی یہاں پر بھی ہیں وہاں یا دونوں جگہ حد احسد موضوع ہوتا تھا یا دونوں جگہ حد احسد محمول ہوتا تھا یا ایک میں موضوع ایک میں محمول وغیرہ لیکن یہاں موضوع محمول نہیں کہیں گے بلکہ بلکہ یہاں چونکہ بعض صورتوں میں قضیہ حملی آتا ہے اور بعض صورتوں میں قضیہ شرطی آتا ہے اور قضیہ شرطیہ کے پہلے جو اس کو تو مقدم کہتے ہیں اور ثانی کو تعلیق جیسے قضیہ حملیہ کے پہلے جو اس کو موضوع اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں تو شرچیہ کے پہلے جو اس کو مقدم اور ثانی کو تعلی کہتے ہیں تو یہاں پر یہ مقدم اور تعلی وہ بھی نہیں کہیں گے موضوع اور محمول وہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس کو محکومن بیہی اور محکومن علی کے ساتھ تعبیر کریں گے محکومن بیہی اور محکومن بھئی موضوع کیا ہوتا ہے محکومن علی اور محمول کیا ہوتا ہے محکوم بہی اور مقدم کیا ہوتا ہے محکوم آلے اور تالی کیا ہوتا ہے محکوم بہی محکوم بہی کے ساتھ اور محکوم آلے کے ساتھ تعبیر کریں گے اس میں دونوں آ جائیں گے تو یہ معنی ہے فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ فِي قِلْتَ الْمُقَدِّمَةِنِ یا تو حد اوسط جو ہے وہ محکوم بہی ہوگا دونوں مقدموں میں توجہ ہے عبارت پر دونوں مقدموں میں حد اوسط محکوم بہی ہو ابھی قیاس حملی اقترانی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں دونوں مقدموں میں اگر حد اوسط محکوم بہی ہو یعنی محمول کی جگہ آئے تو یہ کونسی شکل تھی شکل ثانی یہ کیا تھی شکل ثانی اَوْ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِيهِمَا عبارت پر نظر ہے یا دونوں میں حد اوسط محکومن علیہ ہوگا حد اوسط دونوں جگہ موضوع یعنی محکومن علیہ ہوتا تھا یہ کس شکل میں تھا یہ شکل ثالث میں کس میں مَعْلُوم ہوا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ فِي قِلْتَ الْمُقَدِّمَتَيْنِي Klim até اس سے کونسی شکل مراد ہے شکل ثانی اَوْ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِيهِمَا اس سے کونسی شکل مراد ہے شکل ثالث اَوْ مَحْكُومًا بِهِ فِي الصُغْرَى وَمَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي الْكُبْرَى یا حد اوسط محکوم بھی ہوگا سغرہ میں اور محکوم علیہ ہوگا قبرہ میں یہ کونسی شکل ہے یہ شکل اول ہے یہ کیا ہے حد اوسط سغرہ میں محمول کی جگہ آتا تھا یعنی محکوم بھی ہوتا تھا اور قبرہ میں موضوع ہوتا تھا یعنی محکومن علیہ یہ شکل اول ہے اور بالعکس یا اس کا برعکس ہوگا اور وہ کس میں ہوتا تھا شکل رابع میں ہوتا تھا تفصیل سمجھ میں آگئی تو عبارت کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کس کو ذکر کر دیا شکل ثانی کو پھر پھر شکل ثالث کو پھر پھر شکل اول کو اور اس کے بعد شکل رابع کو اب اسی کو بیان کریں گے کہتے ہیں فالاول ہوا الثانی تو جو اول ہم نے ذکر کیا وہ ثانی ہے یعنی شکل ثانی اوپر جو عبارت میں جس کو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ حد احسد دونوں مقدموں میں محکومن بھی ہو یہ کونسی شکل ہے شکل ثانی تو اول ہم نے ذکر کیا ہوا ثانی وہ شکل ثانی ہے والثانی ہوا ثالث اور جو دوسرے نمبر پر ہم نے ذکر کیا وہ کیا ہے شکل ثالث ہے والثالث ہوا الاول اور جو تیسے نمبر پر ہم نے ذکر کیا وہ شکل اول ہے والرابع ہوا الرابع اور جو چوتھے نمبر پر ہم نے ذکر کیا وہ شکل رابع ہے عبارت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں ان چار شکلوں کی تفصیل میں ان پانچ قسموں میں ان چار شکلوں کی تفصیل کے اندر بحسب شرائط شرطوں کے اعتبار سے والزروبی اور ضربوں کے اعتبار سے والنتائجی اور نتیجوں کے اعتبار سے طول ایسا طول ہے طول نہ کرایا اور اس کے بعد فیل آ رہا ہے یا اس کی صفت بنے گا ان میں ایسا طول ہے یعنی اتنی طوالت ہے لا يلق بالمختصراتی جو مختصر کتابوں کے مختصر رسالوں کے لائق نہیں ان کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا فَلْيُطْلَبْ مِمْ مُتَوَّلَاتِ الْمُتَاخِرِينَ پس اس کو متاخرین کی لمبی کتابوں سے بڑی کتابوں سے طلب کرنا چاہیے جو ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہاں پر طلب کر لے ان کو متاخرین نے جو بنتک کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ان کے اندر طلب کرے وہاں اس کو پوری تفصیل مل جائے گی عبارت سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں اور ان پانچ قسموں کے اندر چاروں شکلوں کے اندر جو تفصیل ہے شرائط کے اعتبار سے اور ضربوں کے اعتبار سے اور نتیجوں کے اعتبار سے طول اس میں ایسی توالت ہے جو مختصر کتابوں کے لائق نہیں یعنی ان میں بیان نہیں کی جا سکتی فَلْيُطْلَبْ مِمْ مُتَوَّلَاتِ الْمُتَاخِرِينَ پس چاہیے کہ اس کو طلب کیا جائے متاخرین کی بڑی کتابوں میں سے ان کی لمبی یعنی بڑی کتابوں میں سے مانا سمجھ میں آگیا اب آئیے مطن میں قَوْلُهُ فَصْلٌ الْاِسْتِسْنَائِيُّ يُنتِجُ مِنَ الْمُتَّصِلَتِ وَضْعُ الْمُقَدَّمِ وَرَفْعُ التَّالِ وَمِنَ الْحَقِيقِيَتِ وَضْعُ كُلٍ كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ وَرَفْعُهُ كَمَانِعَةِ الْخُلُوِ وَقَدْ يُخْتَصُ بِاسْمِ قِيَاسِ الْخُلْفِ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ اِثْبَاطُ الْمَطْلُوبِ بِإِبْطَالِ نَقِيزِهِ وَمَرْجِعُهُ الْاَسْتِصْنَائِيِّن وَقْتِرَانِيِّن اب قیاسِ استثنائی کی بات آئی بھئی قیاسِ استثنائی قیاسِ استثنائی وہ قیاس ہے کہ جس کے اندر نتیجہ یا نقیزِ نتیجہ جو ہے وہ قیاس کے اندر ہی مذکور ہوتا ہے نتیجہ یا نقیزِ نتیجہ قیاس کے اندر ہی مذکور ہوتا ہے اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ قیاس استثنائی کو استثنائی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حرف استثناء ذکر ہوتا ہے لیکن نہ یا الا وغیرہ جو حرف استثناء ہیں وہ اس کے اندر ذکر ہوں گے اس لیے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں اور یہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے یاد رکھنا دو قضیوں سے یاد رکھو ان دو قضیوں میں سے اول شرطیہ ہوتا ہے اور ثانی جو ہے وہ حملیہ ہوتا ہے توجہ ہے قیاس استثنائی کی بات کر رہا ہوں یہ دو مقدموں سے مرقب ہوگا ان میں سے پہلا مقدمہ شرطیہ ہوگا اور دوسرا حملیہ ہوگا اور پھر یہ جو شرطیہ ہے یہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے مانعات الجمع بھی اور مانعات الخلوب بھی تو قیاس استثنائی مرکب ہوا دو قضیوں سے تو پہلا قضیہ شرطیہ اور دوسرا حملیہ اور جو شرطیہ ہے وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی اور پھر منفصلہ جو ہے اس میں تین صورتیں بنتی ہیں وہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے معنیات الجامع بھی اور معنیات الخلوب بھی تو کل گویا چار صورتیں یہاں بنیں گی کتنی صورتیں چار صورتیں بنیں گی پہلا مقدمہ کیا ہو شرطیہ متصلہ ہو اور دوسرا قضیہ حملیہ اور اگر منفصلہ ہو تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں یا وہ حقیقیہ ہوگا یا معنیات الجامع یا معنیات الخلوب تو تین صورتیں منفصلہ میں بن گئیں اور ایک صورت متصلہ میں بن گئیں تو کل کتنی صورتیں چار پہلی صورت کیا کہ مقدمہ اولہ کیا ہو شرطیہ متصلہ اور دوسرا کیا ہو حملیہ تو دوسرا تو حملیہ ہی رہے گا پہلے میں فرق پڑھ رہا اور اس اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں پہلا مقدمہ کیا ہو شرطیہ متصلہ تو ایک صورت دوسری صورت پہلا مقدمہ منفصلہ حقیقیہ ہو دوسری صورت تیسری صورت پہلا مقدمہ جو ہے وہ منفصلہ مانعات الجمع ہو اور چوتھی صورت کے پہلا مقدمہ منفصلہ مانعات الخلوب ہو کل کتنی صورتیں بنتی ہیں چار تو قیاس استثنائی کے اندر چار صورتیں بنیں گی اور اس میں ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے اندر جو قضیہ حملیہ دوسرا آئے گا جو دوسرا مقدمہ آئے گا وہ باہر سے نہیں آتا وہ اسی قیاس کے اندر ہی سے لیا جاتا ہے اسی قیاس کے اندر ہی سے لیا جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں اِن کانا حاد الشیع انسانا فہوا حیوانن وَلَكِنَّهُ انسانن اگر یہ چیز انسان ہے تو حیوان ہوگی لیکن یہ انسان ہے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ حیوان ہے تو یہ جو دوسرا وَلَكِنَّهُ اور حرف استثناء کے بعد جو قضیہ حملیہ آئے گا وہ اسی قیاس کے اندر سے آئے گا اور اسی طرح یاد رکھو نتیجہ بھی اس کے اندر ہی مذکور ہوتا ہے آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں یعنی پہلا مقدمہ کیا ہے شرطیہ دوسرا کیا ہے حملیہ یہ جو حملیہ آئے گا یہ کہاں سے لیا جائے گا اسی شرطیہ سے لیں گے اور یاد رکھو نتیجہ بھی اسی سے لیں گے نتیجہ بھی اسی جو پہلا مقدمہ شرطیہ ہے چاہے متصلہ ہے چاہے منفسلہ حقیقیہ ہے یا مانیات الجامعہ ہے یا مانیات الخلوب اسی سے دوسرا مقدمہ بھی لیتے ہیں اور اسی سے نتیجہ بھی لیتے ہیں اور پھر یاد رکھنا اگر یہ جو پہلا مقدمہ ہے اگر یہ شرطیہ متصلہ ہوا تو اس کو کہیں گے قیاسِ استثنائی متصل پہلا مقدمہ اگر شرطیہ متصلہ ہوا تو اس کو کیا کہیں گے قیاس استثنائی متصل متصلہ نہیں کہیں گے متصل مذکر کہیں گے کیونکہ قیاس مذکر ہے تو صفت متصل بھی کیا آئے گی مذکر آئے گی تو قیاس استثنائی اگر اس میں پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو تو اس کو قیاس استثنائی متصل کہتے ہیں اور اگر پہلا مقدمہ منفصلہ ہے تو اس کو قیاس استثنائی منفصل کہتے ہیں یہ دو قسمیں ہو گئیں قیاس استثنائی متصل اور قیاس استثنائی منفصل پھر یہ بھی یاد رکھنا ایسی قیاس استثنائی متصل اس کو کبھی قیاس اتصالی بھی کہہ دیتے ہیں اور جس میں پہلا مقدمہ منفصلہ ہے اس کو قیاس انفصالی بھی کہہ دیتے ہیں توجہ ہے قیاس اتصالی جس میں کونسا قضیہ ہوگا شرطیہ متصلہ اور قیاس انفصالی جس کے اندر کونسا شرطیہ ہوگا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوگا تو لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہیں پر قیاس اتصالی یا قیاس انفصالی کا لفظ آ جائے تو آپ پریشان ہو کہ یہ کونسی قسم ہے تو یاد رکھو قیاس استثنائی متصل اور قیاس اتصالی ایک ہی چیز ہیں قیاس استثنائی متصل اور قیاس اتصالی ایک ہی چیز ہیں اسی طرح قیاس استثنائی منفصل اور قیاس انفصالی ایک ہی چیز ہیں اسی طرح یاد رکھنا یہ آگے اسی کے آگے جو دوسرا مقدمہ ہے میں نے بتایا یہ اسی پہلے مقدمے سے لیا جائے گا اسی شرطیہ سے دوسرا قضیہ حملیہ مقدمہ لیا جائے گا یاد رکھو یہ جو دوسرا مقدمہ ہے اس کا استثناء کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اور اسی سے پھر نتیجے کا بھی پتا چل جاتا ہے تو یہ جو استثناء ہوتا ہے استثناء یہ کبھی عین مقدم کا استثناء ہوگا کبھی عین تالی کا کبھی نقیز مقدم کا کبھی نقیز تالی کا بھئی دیکھئے نا پہلا قضیہ کونسا ہے شرطیہ اور قضیہ شرطیہ کے پہلے جو اس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں تالی توجہ ہے تو اس جو قضیہ شرطیہ پہلا مقدمہ ہے اس میں ایک مقدم ہوگا اور ایک تالی تو آگے لیکنہ کے بعد جو قضیہ حملیہ ذکر ہوتا ہے اس کا استثناء کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے استثناء تو اس کے اندر کبھی عین مقدم کو ذکر کریں گے کبھی عین تالی کو ذکر کریں گے کبھی نقیز مقدم کو ذکر کریں گے کبھی نقیز تالی کو عین مقدم مثلا اگر یہ چیز انسان ہے تو یہ حیوان مقدم میں کیا ذکر انسان ہونے کا ذکر ہے یا نہ ہونے کا ہونے کا ذکر ہے تو میں بھی آگے کہتا ہوں لیکنہو انسان تو یہ ہے عین مقدم میں لے آیا اور کبھی نقیز مقدم میں لے آنگا لیکنہو لیسا بھی انسان لیکنہو لیسا بھی انسان مقدم تو تھا انسان ہونا اور میں کیا لے آیا انسان نہ ہونا اس کی نقیز لے آیا اسی طرح کبھی اس لیکنہ کے بعد عینِ تالی کو لے آئیں گے لیکن نہو حیوانن دیکھا وہاں حیوان ہونے کا ذکر میں بھی کیا لے آیا لیکن نہو حیوانن اور کبھی اس کی نقیز لے آئیں گے لیکن نہو لیسا بھی حیوانن تو یہ جس کا استثناء کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو دوسرا مقدمہ ہے قضیہ حملیہ یہ اسی شرطیہ سے لیں گے اور اس میں ایک مقدم ہے اور ایک تالی تو یہاں پر بھی کبھی عینِ مقدم لے آئیں گے یعنی جیسا ہے اسی طرح لے آئیں گے وہاں موجبہ تو یہاں بھی موجبہ وہاں سالبہ تو یہاں بھی سالبہ تو کبھی عینِ مقدم لے آئیں گے کبھی عینِ تالی لے آئیں گے یہ یوں کہیں کبھی عینِ مقدم لے آئیں گے کبھی نقیزِ مقدم کبھی عینِ تالی لے آئیں گے کبھی نقیزِ تالی لے آئیں گے بات سمجھ میں آگئے تو قیاسِ استثنائی کی کل کتنی صورتیں بن رہی تھیں چار چار کہ استثناء یا عین مقدم کا ہوگا یا نقیز مقدم یا عین تالی کا یا نقیز تالی کا تو چار چار صورتیں ہر ایک میں بن گئیں تو کل کتنی ضربیں ہوگئیں سولہ ضربیں ہوگئیں سولہ ضربیں ہوگئیں اچھا بھئی اس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہوگا اور وہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی تفصیل ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا عدم اتصال کو بیان کیا جاتا ہے اور قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان انفیسال یا عدم انفیسال کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو شرطیہ متصلہ ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان لزوم ولا علاقہ ہو کہ مقدم ہے تو تعلی ضرور ہے مقدم ہے تو تعلی ضرور ہے تو یہ لزومیہ ہے اور اگر ایسا نہیں مقدم کے ساتھ تعلی لازم نہیں ضروری نہیں تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اتفاقیہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں مثلا اگر زید کاتب ہے تو بکر شاعر ہے یہ اتفاقیہ ایسا ہو گیا زید کاتب بن گیا اور بکر کیا بن گیا شاعر بن گیا یہ ضروری ہے جب بھی زید پایا جاتا دنیا میں اس کا کاتب ہونا اور بکر کا شاعر ہونا ضروری تھا نہیں یہ اتفاقیہ چیزیں جمع ہو گئیں لیکن مقدم اور تعلی ان میں اگر لزوم ولا علاقہ ہو تو اس کو متصلہ لزومیہ کہتے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لزوم کے علاقے چار ہیں یا اول علت ہو ثانی کے لیے یا ثانی علت ہو اول کے لیے یا دونوں معلول ہوں ایک ہے علت کے یا دونوں آپس میں متضایفین ہوں آپ کو میں نے بتایا تھا علت وہ ہے جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے علت کسے کہتے ہیں ایک ہے علت ایک ہے سبب علت پر ایک چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے علت ہے تو وہ چیز معلول بھی ہے علت نہیں تو معلول بھی نہیں اور ایک ہے سبب اور مسبب سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن سبب پر اس مسبب کا وجود موقوف نہیں ہوتا کہ سبب پایا جائے تو مسبب بھی ضرور پایا جائے ایسا ضروری نہیں ہے علت جب بھی پائی جائے گی معلول ضرور ہوگا کیونکہ علت اس کو وجود دیتی ہے سورت جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا بلب جب بھی جلے گا روشنی ضرور ہوگی تو علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پایا جاتا ہے اور دوسری چیز سبب ہے سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن سبب بزاد اس کی ذات میں مؤثر نہیں ہوتا لہذا سبب کے ہوتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں سبب پہنچاتا ضرور ہے لیکن بزاد اس کے اندر مؤثر نہیں جبکہ علت بزاد اس چیز کے اندر مؤثر ہوتی ہے جیسے چابی کا گھومنا علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے چابی گھومے گی تو تالہ ضرور کھلے گا تو یہ ہے علت اور معلول تو میں بیان کر رہا تھا کہ شرطیہ متصلہ کے اندر مقدم اور تالی کے اندر اگر لزوم ولا علاقہ ہو تو وہ شرطیہ متصلہ لزومیاں کہلاتا ہے اور وہ علاقے چار ہیں یا مقدم علت ہوگا کس کے لئے تالی کے لئے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دین ہوگا سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لئے دین کے لئے کبھی تالی علت ہوتا ہے مقدم کے لئے اگر دین ہے تو سورج نکلا ہوا ہے دیکھو دین کے لئے دین ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اور وہ سورج علت ہے اس مقدم کے لئے اور کبھی دونوں ایک ہی علت کے معلول ہوتے ہیں دونوں ایک ہی علت ایک ہی علت کی وجہ سے دو چیزوں کو وجود مل رہا ہے تو جب ایک چیز موجود ہے تو معلوم دوسری بھی ہوگی کیونکہ علت کے ساتھ دونوں چیزیں ہوتی ہیں مثلا میں کہتا ہوں اگر دن ہے تو جہان روشن ہے تو دن بھی سورج کی وجہ سے اور جہان کا روشن ہونا بھی کس کی وجہ سے سورج دونوں کے علت ایک ہی چیز ہے اور کبھی دونوں آپس میں متضائفین ہوتے ہیں مقدم اور تالی اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے متضائفین وہ ہیں جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے باپ کسے کہتے ہیں جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا بیٹی کسے کہتے ہیں جن کا کوئی باپ ہو بھئی مالک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مملوک ہو مملوک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو استاد کسے کہتے ہیں جس کا کوئی شاگرد شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا کوئی استاد خاوند کسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو اور بیوی کسے کہتے ہیں جس کا خاوند ہو تو یہ دیکھو یہ متضائفین ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے تو اگر مقدم اور طالبی اس طرح کے ہیں تو پھر ان میں لزوم کا علاقہ ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے دیکھا یہ دونوں آپس میں متضائفین ہیں تو شرطیہ متصلہ لزومیہ بھی ہو سکتا ہے اور اتفاقیہ بھی اور یاد رکھو یہاں جو قیاس کے اندر ہے صرف لزومیہ معتبر ہے اتفاقیہ معتبر نہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ قیاس کے اندر شرطیہ متصلہ لزومیہ معتبر ہے جہاں مقدم اور تعلیم لزوم کا علاقہ ہو مقدم پایا جائے تو تعلیم ضرور پایا جائے پھر ہی وہ معتبر ہے اسی طرح اگر شرطیہ منفصلہ ہو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر دو نسبتوں کے درمیان انفصال یا عدم انفصال بیان ہوتا ہے انفصال بیان ہو تو وہ مجیبہ ہے اور عدم انفصال بیان ہو تو وہ سالبہ ہے بھئی اور پھر یہ منفصلہ جو ہے جس میں دو نسبتوں میں انفصال یا عدم انفصال بیان ہوتا ہے اگر یہ انفصال و عدم انفصال وجودن بھی ہو اور عدمن بھی ہو تو وہ منفصلہ حقیقیہ ہے اور اگر یہ انفصال و عدم انفصال صرف وجودن ہو تو اس کو مانعات الجمع کہتے ہیں اور اگر یہ انفصال و عدم انفصال صرف عدمن ہو تو اس کو مانعات الخلو کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی مثلا حاضل عدد اما زوجن او فردن یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے اب دیکھو جو بھی عدد ہوگا وہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا یا وہ زوج ہوگا یا فرد یعنی وہ جفت ہوگا یا تاق ہوگا دونوں ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی اٹھ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا نہ زوج ہو اور نہ فرد ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے دو چیزیں ہیں ایک اس عدد کا زوج ہونا اور ایک اس عدد کا فرد ہونا یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی ان میں انفصال عدد میں انفصال ہے وجوداں بھی جب پائی جائیں تب بھی انفصال نہ پائی جائیں تب بھی انفصال یعنی دونوں نہ پائی جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں ہی کٹھی پائی جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی نہ پائی جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان میں انفیسال اور عدم انفیسال ہے وجودن بھی اور آدامن بھی اور کبھی جو انفیسال اور عدم انفیسال ہوتا ہے صرف وجودن ہوتا ہے اور وہ مانعات الجمع ہے یعنی دونوں اکٹھے نہیں پائے جا سکتی یہ دونوں نسبتیں جیسے یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے اب یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی چیز شجر بھی ہو جائے حجر بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا ہاں دونوں اٹھ سکتی ہیں ایک چیز نہ شجر ہو نہ حجر ہو کوئی تیسری چیز ہو مثلاً کتاب ہے یا قلم ہے اب کتاب نہ شجر ہے نہ حجر ہے تو دونوں شجر اور حجر کا جمع ہونا اس میں انفیسال ہے ان دونوں کے اٹھنے میں انفیسال نہیں تو مانعات الجمع میں انفیسال اور عدم انفیسال صرف وجودن ہوتا ہے عدمان نہیں یعنی دونوں اٹھ سکتے ہیں جبکہ مانعات الخلوف کے اندر انفیسال اور عدم انفیسال جو ہوتا ہے وہ صرف اٹھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی عدم کے اعتبار سے ہوتا ہے وجود کے اعتبار سے نہیں ہوتا وجود کے اعتبار سے جیسے اس کی مثال انہوں نے کیا ذکر کی تھی کہ زید یا تو دریا میں ہے یا دوب نہیں رہا یا تو دریا میں ہے یا دوب نہیں رہا ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے یا تو وہ دریاں میں ہے یا ڈوب نہیں رہا توجہ ہے تو ان دونوں سے خالی ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ دونوں چیزیں اٹھ نہیں سکتی ہیں دونوں جمع ہو سکتی ہیں دریاں میں بھی ہو اور نہ ڈوب رہا ہو بھئی تیر رہا ہو یا کشتی میں بیٹھا ہو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں اٹھ نہیں سکتے کہ کیا بات کی تھی میں نے کہ یا تو دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا یہ دونوں اٹھ نہیں سکتی مثلا دریا میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو یہ نہیں ہو سکتا یا تو دریا میں ہے اس کی نفی لیاو دریا میں نہیں ہے اور آگے تھا ڈوب نہیں رہا اس کی نفی لیاو ڈوب رہا ہے دریا میں نہ ہو ڈوب رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا یا تو عمر دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا بھئی تو یہ تین قسمیں ہو گئیں قضیہ شرطیہ منفصلہ کی یا تو وہ کیا ہوگا حقیقیہ ہوگا یا مانعات الجمع ہوگا یا مانعات الخلو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حقیقیہ ہوتا ہے یہ بیق وقت مانعات الجمع بھی ہوتا ہے مانعات الخلو بھی یعنی یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے تو یہ مانعات الجمع اور مانعات الخلو دونوں ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو منفصلہ کی تینوں قسمیں ہیں یا یہ عنادیہ ہوں گی یا اتفاقیہ یا عنادیہ یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ذکر ہوئیں ان کی ذات میں ہی عناد اور مخالفت ہے توجہ ہے ان کی ذات میں ہی مخالفت ہوگی اور کبھی اتفاقا مخالفت آئی ہوگی تو اتفاقیہ یہ معتبر نہیں بلکہ اس میں سے کونسا معتبر ہے عنادیہ معتبر ہے یہ تینوں مثالیں جو آپ نے کی یہ عنادیہ کی تھی بھئی ان کی ذات ہی میں مخالفت ہو تو قیاس کے اندر یہ منفصلہ کی جو تین قسمیں ہیں حقیقیہ معنیات الجمع اور معنیات الخلو یہ تینوں آئیں گے لیکن تینوں عنادیہ ہونے چاہیے اتفاقیہ نہیں ہونے چاہیے بات سمجھ میں آگئی تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھئے بھئی یہ جو قیاسے استثنائی ہے اس میں جو پہلا مقدمہ شرطیہ ہے اس کو کبرہ کہتے ہیں اور جو دوسرا مقدمہ ہے قضیہ حملیہ جس کا استثناء کیا جا رہا ہے اس کو سغرہ کہتے ہیں قیاس اقترانی میں تو سغرہ پہلے آتا ہے اور کبرہ بعد میں لیکن قیاس استثنائی کے اندر جو پہلا مقدمہ ہے یہ ہے کبرہ اور جو دوسرا قضیہ حملیہ ہے چھوٹا مقدمہ وہ اس کو سغرہ کہتے ہیں تو گویا قیاس استثنائی میں کبرہ پہلے آتا ہے اور سغرا بعد میں آتا ہے بعد سمجھ میں آگئے قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ جو شرطیہ ہے وہ کبرا ہے اور جو دوسرا حملیہ ہے وہ سغرا ہے بھئی سغرا ہے اچھا بھئی آگے ایک نقشہ اپنی کافیوں پر بنا لیجئے بھئی انشاءاللہ یہ نقشہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ساری عبارت حل ہو جائے گی ساری عبارت اوپر لکھئے بھئی یہ پورے صفحے پر نقشہ بنے گا بھئی پورے صفحے پر سب سے اوپر لکھئے نقشہ قیاس استثنائی متصل و منفصل یہ عنوان ہے نقشہ قیاس استثنائی نقشہ قیاس استثنائی متصل و منفصل نقشہ قیاس استثنائی متصل و منفصل لکھ لیا اب یوں کیجئے بھئی اوپر سے نیچے تک پانچ لکیریں آپ میں کھینچنی ہیں پانچ لکیریں ہمیں چھے خانے چاہیے توجہ ہے پورے صفحے پہ چوڑائی میں ہمیں چھے خانے چاہیے لیکن جو چوتھے نمبر پر خانہ ہوگا وہ چوڑا ہونا چاہیے اوپر سے نیچے کی طرف لکیریں کھینچیں چھے خانے چاہیے ہمیں چھے خانے لیکن چوتھا خانہ جو ہے وہ تھوڑا سا باقیوں کی بنسبت تھوڑا سا چوڑا ہونا چاہیے اوپر سے نیچے کی طرف خط کھینچیے چھے خانے بنا لیں صفحے کی چوڑائی میں باقی خانے برابر ہوں لیکن چوتھے نمبر پر خانہ جو آئے وہ ذرا سا چوڑا ہونا چاہیے باقیوں کی بنسبت جلدی جلدی بنائیے اوپر سے نیچے کی طرف پانچ لکیریں کھینچیں گے تو چھے خانے بن جائیں گے بنا لیا جی اب سب سے اوپر لکھئے پہلی سطر میں پہلے خانے میں سب سے اوپر لکھئے بھائی مقدمہ اولا مقدمہ اولا جو پہلا خانہ ہے دائیں طرف اس میں سب سے اوپر لکھ لیں مقدمہ اولا یہ عنوانات ہیں دوسرے خانے میں لکھئے مقدمہ سانیا مقدمہ سانیا تیسرے میں لکھئے نتیجہ نتیجہ چوتھے خانے میں لکھئے جو بڑا خانہ ہے اس کے اوپر لکھئے مثال مقدمہ اولا مثال مقدمہ اولا یعنی مقدمہ اولا کی مثال پانچ میں خانے کے اوپر عنوان دیجئے مثال مقدمہ سانیا مثال مقدمہ سانیا یعنی مقدمہ سانیا کی مثال یہاں آئے گی اور آخری میں لکھیں مثال نتیجہ مثال نتیجہ لکھ لیا اب یہ جو آپ نے عنوانات دیئے اس سارے کے نیچے ایک لکیر کھینچ لیجئے شروع سے آخر تکور سفے پر تاکہ یہ نیچے اب ہم جو کچھ لکھیں گے یہ عنوانات اس سے جدا ہو جائیں یہ جو آپ نے مقدمہ اولا سے لے کر آخر تک مثال نتیجہ ہے اس سارے کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیں یہ سارے عنوانات بن گئے بھئی اب آگے یہ مقدمہ اولا کے اندر سب سے اوپر پہلی سطر میں لکھئے شرطیہ متصلہ شرطیہ متصلہ شرطیہ متصلہ لکھ لیا اس کو نمبر دیجئے ایک بھئی اس کے شروع میں ایک کا نمبر بھی لگا دیں ایک اس سے نیچے سطر میں نمبر لگائیں دو اس سے نیچے سطر میں تین اسی طرح سولہ تک نمبر نیچے لگاتے چلے جائیں بھئی ایک سے لے کر سولہ تک نمبر لگاتے چلے جائیں جی نمبر لگا لیے نمبر لگا لیے بھئی سولہ نمبر لگانے ہیں ایک سے لے کر سولہ تک ایک نمبر پر کیا لکھا شرطیہ متصلہ اب یوں کیجئے پانچ نمبر پر لکھئے منفصلہ حقیقیہ یہ مقدمہ اولہ کے خانے کی بات کر رہا ہوں اسی میں پانچویں سطر پر لکھئے منفصلہ حقیقیہ منفصلہ حقیقیہ اور اسی میں نومی سطر پر لکھئے منفصلہ مانعات الجمع یہی مقدمہ اولہ کے خانے کے اندر نومی سطر میں لکھئے منفصلہ مانعات الجمع تیرہ نمبر میں منفصلہ مانعات الخلوب لکھئے تیرہ نمبر ستر ہے مقدم ہے اولہ والے خانے میں تیرہ نمبر ستر میں تیرہ نمبر کے ساتھ لکھئے منفصلہ مانعات الخلو تو یہ مقدم ہے اولہ والے خانے میں ایک نمبر کے سامنے آپ نے لکھا شرطیہ متصلہ پانچ نمبر کے سامنے لکھا منفصلہ حقیقیہ نو نمبر کے سامنے لکھا منفصلہ مانعات الجمع اور تیرہ نمبر کے سامنے لکھا منفصلہ مانعت الخلو تو دیکھو یہ مقدمہ اولا یہ چار صورتیں بنتی ہیں یا یہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا یہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا یا یہ منفصلہ مانعت الجمع ہوگا یا یہ منفصلہ مانعت الخلو ہوگا اور پھر ہر ایک کے اندر آگے جو مقدمہ ثانیہ آئے گا اس میں چار چار صورتیں بنیں گی بھئی تو کل سولہ ضربیں بن جائیں گی تو اب دوسرے خانے میں آئیے مقدمہ ثانیہ کا جو خانہ ہے اس میں پہلی سطر میں جو ایک نمبر والی ہے اس میں لکھئے عین مقدم عین مقدم دوسری سطر میں لکھئے اسی مقدمہ ثانیہ والے خانے میں عین تالی عین تالی تین نمبر سطر میں اسی مقدمہ ثانیہ والے خانے میں لکھئے نقیز مقدم نقیز مقدم اور چار نمبر سطر میں لکھئے اسی خانے میں نقیز تالی نقیز تالی تو یہ چار صورتیں بن گئیں شرطیہ متصلہ کے ساتھ ایک سے لے کر چار تک کہ مقدمہ اولہ کیا ہوگا شرطیہ متصلہ آگے جو حرف استثناء کے بعد جو مقدمہ ثانیہ یعنی قضیہ حملیہ ذکر ہوگا اس میں کبھی تو عین مقدم ذکر ہوگا کبھی عین تالی کبھی نقیز مقدم اور کبھی نقیز تالی یہ چار صورتیں بن گئیں شرطیہ متصلہ کے اندر یہی چار صورتیں بنیں گی منفصلہ حقیقیہ میں بھی بھئی تو پانچ نمبر سطر میں منفصلہ حقیقیہ جہاں آپ نے لکھا ہے اس سے اگلے خانے میں مقدمہ ثانیہ کے اندر بھی یہی اسی ترتیب سے چاروں لکھ لیں بھئی پانچ نمبر میں عین مقدم لکھیں بھئی یہ مقدمہ ثانیہ والے خانے کی بات کر رہا ہوں بھئی پانچ نمبر سطر میں یہاں کیا لکھئے عین مقدم اس سے نیچے لکھئے عین تالی اس سے نیچے لکھئے نقیز مقدم اور اس سے نیچے لکھئے نقیز تالی عین مقدم عین تالی نقیز مقدم نقیز تالی تو یہ آٹھ نمبر سطر تک بات ہو گئی یہ چار صورتیں کس میں آگئیں منفصلہ حقیقیہ یعنی اگر مقدمہ اولا منفصلہ حقیقیہ ہو تو جو دوسرا مقدمہ آئے گا وہ عین مقدم بھی ہو سکتا ہے عین تالی بھی ہو سکتا ہے نقیز مقدم بھی ہو سکتا ہے اور نقیز تالی بھی ہو سکتا ہے اب آئیے نومی سطر میں نومی سطر میں آپ نے پہلے خانے میں لکھا تھا منفصلہ منعات الجمع اس کے سامنے یہ جو دوسرا خانہ ہے مقدمہ ثانیہ والا اس میں اسی طرح پھر وہی چاروں لکھ لیں اوپر سے نیچے کی طرف نومی سطر میں لکھیں عین مقدم دسویں میں عین تالی گیارویں میں نقیز مقدم اور بارویں میں نقیز تالی عین مقدم عین تالی نقیز مقدم اور نقیز تالی یہ چار صورتیں منفصلہ منعات الجمع میں بھی بن گئیں اس سے آگے تیرہ نمبر سطر میں آئیے اس میں آپ نے پہلے خانے میں لکھا تھا منفصلہ منعات الخلوف دوسرے خانے میں یعنی مقدمہ ثانیہ والے خانے میں پھر اسی طرح وہی چاروں صورتیں لکھ دیں بھئی تیرہ نمبر سطر میں آئے گا عین مقدم چودہ نمبر سطر میں آئے گا عین تالی پندرہ نمبر سطر میں آئے گا نقیز مقدم اور سولہ نمبر میں آئے گا نقیز تالی تو پہلا قضیہ جو ہے وہ منفصلہ منعات الخلوف ہو اور دوسرہ مقدمہ وہ یعین مقدم ہوگا یعین تالی یعین تالی یعین تالی اس میں بھی چار صورتیں بن گئیں تو کل کتنی ضربیں ہو گئیں سولہ ضربیں ہو گئیں اب اس میں سے کچھ نتیجہ دیں گی اور کچھ نتیجہ نہیں دیں گی کچھ منتج ہے کچھ عقیم ہے یعنی نتیجہ نہیں دیتی ہیں کون کون سی نتیجہ دیتی ہیں یہ جو ایک نمبر آپ نے لکھا تھا مقدمہ اولہ کیا ہے شرطیہ متصلہ اور مقدمہ ثانیہ کیا ہے عین مقدم تو یہاں اب نتیجے والے خانے میں لکھئے عین تالی جو نتیسرا خانہ ہے نتیجہ اس میں لکھئے عین تالی تو یہ پہلی ضرب نتیجہ دیتی ہے اس سے نیچے دوسری اور تیسری ضرب نتیجہ نہیں دیتی بھئی تو لہٰذا اس نتیجے والے خانے میں دوسری اور تیسری سطر میں کروس کا نشان لگا دیں چھوٹا سا وکاٹے کا نشان لگا دیں یعنی اس کا نتیجہ نہیں آتا چوتھی ضرب میں آئیے مقدمہ اولہ کیا ہے؟ کرتیا متصلہ اور مقدمہ ثانیہ کیا ہے؟ نقیز تالی یاد رکھو اس کا نتیجہ نقیز مقدم آئے گا اس کا نتیجہ نقیز مقدم آئے گا اب اس سے نیچے آئیے پانچ نمبر سطر میں نتیجے والے خانے میں لکھئے نقیز تالی نقیز تالی چھے نمبر سطر میں نتیجے والے چھے نمبر سطر میں نتیجے والے خانے میں لکھئے نقیز مقدم سات نمبر میں لکھئے عین تالی آٹھ نمبر میں لکھئے عین مقدم یہ نتیجے والے خانے کی تفصیل بیان کر رہا ہوں پانچ نمبر میں پانچ نمبر سطر میں نقیز تالی اس سے نیچے نقیز مقدم اس سے نیچے عین تالی اس کے نیچے عین مقدم نومی سطر میں آئیے اگر پہلا مقدمہ منفصلہ مانعت الجمع ہو اور مقدمہ ثانیہ عین مقدم ہو تو یاد رکھو اس کا نتیجہ نقیز تالی آتا ہے تو نتیجے والے خانے میں نو نمبر سطر میں لکھ لیجئے نقیز تالی نقیز تالی اس سے نیچے اسی خانے میں دس نمبر کے سامنے لکھئے نقیز مقدم نقیز مقدم تو یہ نتیجے والے خانے میں نو نمبر میں کہہ لکھا نقیز تالی اور دس میں نقیز مقدم آگے گیارہ بارہ تیرہ چودہ ان ضربوں کے نتیجے نہیں آتے تو گیارہ بارہ تیرہ چودہ ان سطروں کے اندر نتیجے والے خانے میں کروس کے نشان لگا دیں کاٹے کے نشان لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا نتیجہ نہیں آتا پندرہ نمبر سطر میں آئیے بھئی پندرہ نمبر اس میں مقدمہ ثانیہ ہے نقیز مقدم بھئی اور نتیجے والے خانے میں نتیجہ لکھئے عین تالی عین تالی عین تالی اور سولہ نمبر سولہ نمبر نتیجے والے خانے میں لکھئے عین مقدم نتیجے والے خانے کی بات کر رہا ہوں پندرہ نمبر سطر میں کیا لکھا عین تالی اور سولہ میں عین مقدم عین مقدم یہ تفصیل آہے بھئی سولہ ضربیں جو قیاسِ استثنائی متصل اور منفصل کی اور ان میں سے کچھ منتیج ہیں اور کچھ منتیج نہیں کتنی کا نتیجہ نہیں آتا چھے ہیں چھے ضربیں ہیں جن کا نتیجہ نہیں آتا اور دس ضربیں ہیں جن کا نتیجہ آتا ہے اب آگے مثالِ مقدمہ اولہ اور مثالِ مقدمہ ثانیہ اور مثالِ نتیجہ اس کے اندر ہم ان کی مثالیں کر لیں گے بھئی مثالیں کر لیں گے مقدمہ اولہ کی مثال لکھئے بھئی پہلی سطر میں ایک نمبر کے سامنے مثالِ مقدمہ اولہ پہلی سطر میں لکھئے انکانتِ شمسُ طالعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ انکانتِ شمسُ طالعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ اور یہ ایک سے لے کر چار تک چاروں میں یہی مثال ہے مقدمہ اولہ کی انکانتِ شمسُ طالعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہی مثال مقدمہ اولہ کی چاروں ضربوں میں آئے گی تو ایک سطر میں آپ نے یہ مثال لکھ لی باقی کے نیچے وہ اے زن کی علامت لگا دیں دو برابر چھوٹی چھوٹی دو لکیریں ٹیڑی کر کر جس کا معنی یہ ہے کہ اوپر جو ہے نیچے بھی وہی ہے ایک میں تو آپ نے مثال لکھی باقی تینوں میں اے زن کی علامتیں لگائیں یہ سارے شرطیاں متصلہ اب ان کے ساتھ مقدمہ ثانیہ کیا تھا ایک نمبر میں عینِ مقدم ایک میں کیا تھا عینِ مقدم لہٰذا اب مثالِ مقدمہ ثانیہ والے خانے میں آئیے یہ جو آپ نے مثال لکھی انکانتِ شمسُ طالعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اس میں اس میں مقدم کیا ہے الشمسُ طالعَةٌ یہی یہی مثال بن جائے گی کس کی مقدمہ ثانیہ کی مقدمہ مقدمہ ثانیہ کیا تھا پیچھے دیکھیں دوسرے خانے میں عینِ مقدم تو اسی عینِ مقدم کو ہم نے یہاں مثال والے خانے میں بھی لکھنا ہے مثالِ مقدمہ ثانیہ اس کے اندر ایک نمبر سطر میں لکھئے وہی مقدم لَاقِنَّا کے ساتھ لکھ دیں لَاقِنَّ شَمْسَ طَالِعَةٌ لَاقِنَّ شَمْسَ طَالِعَةٌ اب مجھے بتائیے ادھر دیکھئے انکانتِ شمسُ طالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اگر سورج تلو ہے تو دن موجود ہے لَاقِنَّ شَمْسَ طَالِعَةٌ لیکن سورج تو موجود ہے نتیجہ کیا نکلا فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ دیکھا وہ عینِ تالی نتیجہ آگیا ہم نے بھی پیچھے نتیجے والے خانے میں کیا لکھا تھا عینِ تالی تو یہاں بھی نتیجہ عینِ تالی آئے گا تو یہاں مثالِ نتیجہ والے خانے میں لکھتی جئے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ ایک نمبر سطر میں یہ ایک نمبر سطر میں طریقہ سمجھ میں آیا پورا قیاس کیا بنا انکانتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَاقِنَّ شَمْسَ طَالِعَةٌ نتیجہ کیا آیا فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ دوسری اور تیسری ضرب ہاں یہ دوسری اور تیسری ضرب اس کا تو نتیجہ ہی نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی دوسری تیسری ضرب کا نتیجہ ہی نہیں آتا چوتھی ضرب چوتھی ضرب میں مقدمہ ثانیہ کیا لکھا تھا ہم نے پیچھے دیکھیں دوسرے خانے میں نقیزِ طالی اور طالی کیا ہے یہاں پر انہارو موجودن اس کی نقیز لے آئیں انہارو لیسا بھی موجودن تو لکھئے بھئی یہ مثال مقدمہ ثانیہ والے خانے میں چار نمبر کے سامنے لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بھی موجودن لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بھی موجودن اور اس کا نتیجہ کیا آئے گا بھئی دیکھو پیچھے چار نمبر میں نتیجہ کیا تھا نقیزِ مقدم مقدم کیا ہے شمسُ طالیعتن تو اس کی نقیز نکال لیں شمسُ لَيْسَدْ بھی طالیعتن تو یہ مثالیں نتیجہ والے خانے میں چار نمبر کے سامنے سطر میں لکھئے فَشَّمْسُ لَيْسَدْ بھی طالیعتن فَشَّمْسُ لَيْسَدْ بھی طالیعتن تو قیاس کیا بنا انکانتِ شمسُ طالیعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودن لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بھی موجودن نتیجہ کیا نکلا فَشَّمْسُ لَيْسَدْ بھی طالیعتن یہ نتیجہ آگیا طریقہ سمجھ میں آیا اب دیکھئے ذرا اس قیاس پر غور کیجئے قیاس کیا بنا اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے لیکن دن تو موجود نہیں نتیجہ کیا نکلا کہ سورج بھی موجود نہیں ہے نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں کہ جو مقدمہ ثانیہ ہے وہ بھی اسی اسی مقدمہ اولہ سے لیا جاتا ہے اور جو نتیجہ ہے وہ بھی اسی مقدمہ اولہ سے لیتے ہیں توجہ ہے وہ بھی اسی سے لیتے ہیں تو یہاں دیکھو یہ چار نمبر میں مقدمہ ثانیہ کیا لیا نقیز تالی تالی کی نقیز لی اور نتیجہ کیا آیا نقیز مقدم نتیجہ آیا اب آئیے پانچ نمبر میں پانچ نمبر میں مقدمہ اولہ ہے منفصلہ حقیقیہ مقدمہ ثانیہ ہے عین مقدم اور نتیجہ ہے نقیز تالی اب اس کے آگے مثال لکھئے بھئی مثال مقدمہ اولہ کے خانے میں پانچ نمبر کے سامنے ہاظر عددو اما زوجن او فردن اور مثال مقدمہ ثانیہ میں لکھئے لیکن نہو زوجن لیکن نہو زوجن اور مثال نتیجہ میں لکھئے فہوا لیس بی فردن فہوا لیس بی فردن دیکھو ہاظر عددو اما زوجن او فردن یہ منفصلہ حقیقیہ ہے اور اس میں مقدمہ ثانیہ ہم کس کو لائے کس کا استثناء کیا پانچ نمبر میں دیکھئے مقدمہ ثانیہ کیا ذکر ہے عین مقدم اس عین مقدم کو ہم لائے اور ہم نے کیا کہا لیکن نہو زوجن لیکن نہو یہ عین مقدم ہے تو نتیجہ کیا آیا نقیز تالی فہوا لیس بی فردن یہ آپ خود غور کر لیجئے ادھر دیکھئے میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن یہ زوج ہے نتیجہ کیا نکلا یہ فرد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو مثال آپ نے لکھی مقدمہ اولہ کی حاضر عدد امہ زوجن او فردن یہ پانچویں سے لے کر آٹھویں ضرب تک سب میں یہی مثال ہے لہذا اس کے نیچے تین سطریں جو ہیں ان میں اعظن کی علامت ڈال دیں کہ یہاں بھی وہی مثال ہے بھئی اب مثال مقدمہ ثانیہ والے خانے میں آئیے مقدمہ اولہ کیا ہے حاضر عدد امہ زوجن او فردن چھے نمبر میں بھئی چھے نمبر میں اور یہاں مثال مقدمہ ثانیہ میں لکھئے چھے نمبر کے سامنے لیکن نہو فردن لیکن نہو فردن ادھر دیکھئے دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن یہ فرد ہے نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے یہ زوج نہیں یہی نتیجہ ہے بھئی نتیجہ والے خانے میں لکھئے فہو لیس بی زوجن فہو لیس بی زوجن سات نمبر ستر میں مثال مقدمہ ثانیہ کے خانے میں لکھئے لیکن نہو لیس بی زوجن سات نمبر ستر ہے بھئی لیکن نہو لیس بی زوجن اور آٹھ نمبر میں لکھئے لیکن نہو لیسا بھی فردین اسی خانے میں آٹھ نمبر کے سامنے لکھئے لیکن نہو لیسا بھی فردین لکھ لیا اب دیکھئے یہ سات نمبر ذرا دیکھیں لیکن نہو لیسا بھی زوجین دیکھئے قیاس کیا بنا حاذ العدد اما زوجن او فردن لیکن نہو لیسا بھی زوجین یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن یہ زوج نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا تو یہ فرد ہے تو یہ نتیجہ لکھئے فَهُوَ فَرْدٌ سات نمبر کے سامنے مثال نتیجہ کے اندر فَهُوَ فَرْدٌ تو قیاس پورا کیا بنا پھر دیکھئے حَذَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ تو نتیجہ آیا فَهُوَ فَرْدٌ آٹھ نمبر میں دیکھئے ادھر دیکھئے آٹھ نمبر میں قیاس کیا ہے یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے لیکن یہ فرد نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا تو یہ زوج ہے تو آٹھ نمبر میں نتیجہ میں لکھئے فَهُوَ زَوْجٌ فَهُوَ زَوْجٌ پورا قیاس کیا بنا حَذَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِفَرْدٍ نتیجہ کیا آیا فَهُوَ زَوْجٌ یہ آٹھ نمبر ضرب بیان ہو رہی ہے جو مقدمہ اولہ ہے وہ منفصلہ حقیقیہ ہے اور مقدمہ ثانیہ جو ہے وہ نقیز تالی ہے اور نتیجہ جو ہے وہ عین مقدم ہے بھئی اب آئیے نو نمبر ضرب میں بھئی نو نمبر ضرب میں مثال مقدمہ اولہ کے خانے میں لکھئے ہادش شیئ اممہ شجرن اوحجرن اور مثال مقدمہ ثانیہ کے خانے میں لکھئے ادھر دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے لیکن یہ شجر ہے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ حجر نہیں ہے تو نتیجہ لکھئے فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ نو نمبر ضرب کیا بن گئی حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ لَاكِنَّهُ شَجَرٌ نتیجہ آیا فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ دس نمبر ضرب میں آئیے اور مثال مقدمہ اولہ کے اندر لکھئے ہاں اس میں بھی وہی اوپر والی مثال آئے گی ایزن کی علامت ڈال دیں یا دوبارہ لکھنا ہو دوبارہ لکھ لیں حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ اور آگے مقدمہ ثانیہ کی مثال والے خانے میں لکھئے لَاكِنَّهُ حَجَرٌ لَاكِنَّهُ حَجَرٌ اور نتیجہ والے خانے میں لکھئے فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ کیا قیاس بنا بھئی دسویں ضرب کی بات ہو رہی ہے شروع سے دیکھئے دسویں ضرب میں مقدمہ اولہ ہے منفصلہ مانعت الجمع اور مقدمہ ثانیہ ہے عینِ تالی اور نتیجہ کیا آئے گا نقیزِ مقدم اور پھر اس کی مثال بھی ہم نے کر لی هَادَ الشَّيْقُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ اور مقدمہ ثانیہ کی مثال لَاكِنَّهُ حَجَرٌ اور نتیجہ کیا آیا فَهُوَ لَيْسَ بِحَجَرٍ اگلی چار ضربوں کا نتیجہ نہیں آتا لہذا پندرویں ضرب پر آئیے پندرویں ضرب جس میں مقدمہ اولہ ہے منفصلہ مانعت الخلوف اور مقدمہ ثانیہ ہے نقیزِ مقدم اور نتیجہ جو آئے گا وہ عینِ تالی آئے گا اس کی مثال لکھئے مثالِ مقدمہ اولہ کے خانے میں مثالِ مقدمہ اولہ کے خانے میں حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا لَا شَجَرٌ اَوْ لَا حَجَرٌ حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا لَا شَجَرٌ اَوْ لَا حَجَرٌ حَادَ الشَّيْءُ اِمَّا لَا شَجَرٌ اَوْ لَا حَجَرٌ اور مثالِ مقدمہ ثانیہ کے خانے میں لکھئے بھئی پندرہ نمبر سطر میں لیکن نہو لیس بلا شجرن لیکن نہو لیس بلا شجرن نتیجہ لکھئے فہوا لا حجرن فہوا لا حجرن میں کہتا ہوں آپ سے یہ چیز یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے اور پھر کہتا ہوں لیکن یہ لا شجر نہیں ہے تو معلوم ہوا کیا ہے لا حجر ہے یہی نتیجہ ہے فہوا لا حجرن فہوا لا حجرن سولہ نمبر ضرب میں آئیے بھئی اس میں بھی مقدمہ اولہ کی جو مثال ہے وہی ہوگی ہادشیع امہ لا شجرن او لا حجرن اور مثال مقدمہ سانیہ کے خانے میں لکھئے لیکن نہو لیس بلا حجرن لیکن نہو لیس بلا حجرن یہ سولہ نمبر سطر میں مثال مقدمہ سانیہ کے خانے میں لیکن نہو لیس بلا حجرن نتیجہ ہے فہوا لا شجرن فہوا لا شجرن ادھر دیکھئے قیاس کیا بنا ادھر دیکھئے یہ شئے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے لیکن یہ لا حجر نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا معلوم ہوئے یہ لا شجر ہے یہی نتیجہ آیا بھئی نقشہ مکمل ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ سولہ ضربیں بنی ان میں سے دس نتیجہ دیتی ہیں اور چھے نتیجہ نہیں دیتی ہیں اور ہم نے سب کی مثالیں بھی کر لیں بھئی مثالیں اور اس میں اور اس میں آپ غور کیجئے جو منفصلہ مانعات الجمع ہے منفصلہ اس میں صرف دو ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں کونسی دو ضربیں جن میں مقدمہ سانیہ کیا ہے عین مقدم یا عین تالی ہے دوسرے خانے پہ دیکھئے نو اور دس یہ نتیجہ دے رہی ہیں مقدمہ اولہ کیا ہے منفصلہ منعات الجمع اور مقدمہ سانیہ کیا ہے عین مقدم یا عین تالی یہ دو نتیجہ دے رہی ہیں اب نیچے آئیے پندرہ اور سولہ میں یہاں پہ دیکھئے مقدمہ اولہ منفصلہ منعات الخلوب ہے اور اس میں مقدمہ سانیہ کیا ہے جو نتیجہ دے رہا ہے پندرہ اور سولہ میں نقیز مقدم اور نقیز تالی تو معلوم ہوا مانعت الجامع میں وہ دو وہ دو ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں جہاں کس کا استثناء ہے عین مقدم کا توجہ ہے نو اور دس میں دوسرے خانے میں دیکھئے عین مقدم اور عین تالی اور پندرہ اور سولہ میں دوسرے خانے میں دیکھئے نقیز مقدم اور نقیز تالی معلوم ہوا ادھر دیکھئے جب پہلا مقدمہ منفصلہ مانعات الجمع ہو مانعات الجمع تو اس کی وہ دو ضربیں نتیجہ دیں گی جن میں عین مقدم یا عین تالی کا استثنا ہوگا اور مانعات الخلوب کے اندر وہ ضربیں نتیجہ دیں گی جس میں نقیز مقدم یا نقیز تالی کا استثنا ہوگا توجہ ہے مانعات الجمع میں عین مقدم اور عین تالی کا استثناء ہو تو نتیجہ آئے گا اور مانعات الخلوب میں نقیز مقدم اور نقیز تالی کا استثناء ہو تو نتیجہ آئے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو حقیقیہ ہوتا ہے وہ مانعات الجمع بھی ہوتا ہے اور مانعات الخلوب تو اس میں عین مقدم اور عین تالی یہ دو صورتیں بھی نتیجہ دیں گی اور نقیز مقدم اور نقیز تالی یہ دونوں بھی نتیجہ دیں گی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو پانچ سے لے کر آٹھ تک منفصلہ حقیقیہ ہے اس میں عین مقدم اور عین تالی والی صورت بھی نتیجہ دے رہی ہے اور نقیز مقدم اور نقیز تالی والی صورت بھی نتیجہ دے رہی ہے کیونکہ یہ جو منفصلہ حقیقیہ ہے یہ مانعات الجامع بھی ہے اور مانعات الخلوف بھی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ تفصیل تھی قیاس استثنائی کی اور اس کی سولہ ضربیں ساری آپ نے لکھ لیں انشاءاللہ اب اگلے سبق میں ہم جو عبارت حل کریں گے تو آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی اچھے طریقے سے حل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام